بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل سپائسی وی کچن میں ہوں مونہ اور آج میں نے بنایا ہے بہت زبردست سے کرسپی سے آلو کے خستہ خستہ سے پکوڑے ہوفیلی آپ لوگوں کو پسند آئیں گے ویڈیو پسند آئے تو اسے لاس تک ضرور دیکھئے گا اور اپنے فرنز اور فیملی کے ساتھ اسے ضرور شیئر کیجئے گا اور میرے یوٹیوب چینل سپائسی وی کچن کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تو چلیں آئیں اس کے ریسیپی کی طرف چلتے ہیں کہ اس کو میں نے کیسے ریڈی کیا ہے آلو کے پکوڑے پنایں گے اس کے لیے میں نے یہ 3 فورتھ کپ بیسن لیا ہے اس کے اندر 1 فورتھ کپ یہ چاول کا آٹا ہے اگر گھر میں موجود نہیں ہے تو آپ چاول لے کے ان کو گرائنڈ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی میں اس کے اندر جو مسالے ڈالوں گی وہ ہے یہ دیکھیں یہ پنچ ہلدی ہے 1 ٹی سپون نمک ہے 1 ٹی سپون لال میچ ہے اسے آپ کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور یہ 1 فورتھ ٹی سپون اجوائن ہے جسے میں نے ہاتھوں میں مسل کے رکھا ہوا ہے 1 فورتھ ٹی سپون یہ سفید دی رہا ہے اسے بھی ہاتھوں میں مسل کے رکھا ہوا ہے اس سے ان کی چیزوں کی خوشبو بہت اچھی آتی ہے تو یہ سارے مسالے اس کے اندر ایڈ کر دیتے ہیں اور اس کو ہم آہستہ آہستہ سے گھولتے ہیں پانی کے ساتھ پہلے ان کو مکس کر لیتے ہیں اچھی طرح سے چاول کا آٹا ڈالنے سے یہ بہت زیادہ کرسپی ان کی جو لیئر ہے وہ بہت اچھی کرسپی بنتی ہے تو یہ میرے پاس پانی ہے تھوڑا تھوڑا پانی کر کے ڈالتے ہیں تاکہ گھٹلیاں بھی نہ بنیں اور اچھا سا بیٹر دیا سارے مسالے اس کے اندر مکس کر دی ہو یہ دیکھیں اس طرح اس کی کنسسنسی ہونی چاہیے یہ دیکھیں رننگ بہت زیادہ گڑا نہیں ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ہی میں اس کے اندر سبز دھنیاں جو میں نے بہت باریک کٹ کے رکھا ہوئے تو یہ ڈیڑھ ایک ٹیبل سپون کے برابر ہے تو یہ اس کے اندر ایڈ کر دیتے ہیں لیکن آپ نے اس کو بہت باریک باریک کٹنا ہے بیسن کو اچھی طرح میں نے پھینٹ لیا اب میں اس کو ڈھک کے بعض رضی اور چھوٹ کر پھینٹ اس میں میں نے 3인가 لیا ہے میں نے کٹنیے ہوج Obama اس میں اندر ہویا ہے میں نے آرہ کیر thoughts تمام شرح میں نے کہا wanna کیا بھیگو آپ بلکل صاف کر کے رکھا ہوا تھا لیکن پانی کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے کیونکہ اس کے اندر سٹارچ ہوتا ہے تو یہ جب نکل جاتا ہے تھوڑا سا پانچ منٹ اس کو بھگوکے پھر میں اس کو دسترہام پہ یا کسی بھی صاف کپڑے کے اوپر اس کو میں ڈرائی کروں گی ڈرائی کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے اس کے اوپر جو بیسن ہے اس کی بڑی اچھی سی کوٹنگ ہوتی ہے تو اس کو ہم رکھتے ہیں پانچ منٹ کیلئے سائٹ پہ اور اس دوران ہم جلدی جلدی سے چٹنی تیار کر لیتے ہیں ہاف کپ میرے پاس دھنیا ہے ہاف کپ پودینہ ہے ایک ہری مرچے اور ایک جاوہ لسن کا ہے اور نمک آپ حضبے ضرورت ڈال لیجئے ان ساری چیزوں کو میں تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون پانی ڈال کے تو اس کو میں باریک سا اس کی چٹی بنا لیتی ہوں آلو میں سے پانی کو نکال دیا ہے ہاف ٹی سپون جو ہے میں اس کو مرچے لگا دوں گی اور ہاف ٹی سپون نمک اس کو بعد اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں ہاتھوں سے کر لیے یا ویسے ہی اس کو اچھی طرح سارے آلو کو یہ نمک مرچ لگ جائے تو جب آپ آلو کے پکوڑے بناتے ہیں تو وہ اندر سے بھی بہت زبردست سے سالٹی سالٹی اور بہت زیادہ مدیزار بنتے ہیں تو ان کو میں اچھی طرح سارا ہی ہیں دیکھیں نمک میں اچھی طرح سے لگ گئی ہے اب جیسے ہی لگ گئی اب میں اس کو یہ جو کپڑا میرے پاس دسترہان پڑا ہوئے تو اس کے اوپر میں ایک ایک کر کے ان کو رکھ دیتی ہوں تاکہ یہ ذرا ڈرائے بھی ہو جائیں اور اتنی دیر میں ہم جو میں نے چٹنی بنائی ہے اس کو میں دہی میں مکس کر لیتا ہوں یہ میں نے ایک کپ دہی لیا ہے اس کو میں نے اچھی طرح سے پھینٹ لیا ہے اور اس کے اندر ہی میں نے نمک کو ایک کر دیا ہے نمک آپ اپنی مرضی سے استعمال ڈال سکتے ہیں اور یہ وہ چٹنی ہے جو میں نے ابھی تیار کر کے رکھی ہے تو اس کے اندر سے میں دو ٹی سپون اس کے اندر پہلے ڈالوں گی چٹنی دیکھیں بالکل ریڈی ہے اس کے اندر میں نے تین ٹیبل سپون جو بنائی ہے چٹنی وہ میں نے ڈال کے رکھی بھی ہے باقی یہ جو آئس کیوبز کے ہیں اس کے اندر باقی کی جو چٹنی ہے وہ میں ایک ایک ٹیبل سپون اس کے اندر ڈال کے تو اس کو میں فریز کر لیتی ہوں جب ہمیں ضرورت ہو ہم اسے نکالیں ایک پیس کو نکالیں دو پیس کو نکالیں جتنی آپ کو چٹنی ضرورت ہے چٹنی بنانی ہے اتنا آپ اس کو پیس کو دہی میں ڈالیں اور ہماری فوراں سے ایک کوئی چٹنی بلکل ریڈی ہوگی تو اس کو میں فل اپ کر کے تو فریز کر دوں گے ایک ٹیپ اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ جتنا آئل دیکھیں میں نے گرم کیا ہے تو یہ میں اس کے اندر ڈی ٹیبل سپون سا اس بیٹر کے اندر ڈال کی اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے اس سے آپ کے جو آلو کے پکوڑیں ہیں بہت بزدار اور بہت خستہ بنتے ہیں لیکن بہت احتیاط سے آپ اس کو ڈالیے گا کیونکہ آئل گرم ہے تو اب یہ بیٹر بلکل ریڈی ہے اور آئل بھی ہم نے گرم کیا ہوا ہے اب ہم آلو کو اس کے اندر ڈیپ کریں گے اچھی طرح سے تھوڑا سا ایکسس جتنا بھی اس کے اوپر لگ گیا ہے اتاریں گے اور اس کو اس کے اندر ڈال دیں گے یہ دیکھیں آنچ ایسی ہونی چاہیے اور اسی طرح ہی تھوڑا سا جتنا اوپر ایکسس لگ رہا ہے وہ اترے گا ساتھی ہم اس کو اس کے اندر ڈال دیں گے اور کوشش کریں کہ جب ڈالیں تو احتیاط سے ڈالیں آپ کا اپنا ہاتھ نہ جل جائیں اور دوسری جو ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ ان کو ڈالیں تو پھر ان کے اوپر بھی ایسے کر کے اوائل ڈالیں اس سے ڈالنے سے یہ دونوں طرف سے بڑے زبردست سے پھولے پھولے اور زبردست سے بنتیں تو اسی طرح میں باقی پکوڑے بھی اس کے لئے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اوپر ڈالنے سے یہ دیکھیں کیسا زبردست یہ پھولنا شروع ہو گیا تو اس کے اوپر بھی آپ اوائل ڈالیں تو یہ اس طرح پھولنے شروع ہو جاتے ہیں یہ اب پکوڑے بلکل ریڈی ہیں یہ دیکھیں کیسا زبردست یہ بنا ہے سارے پکوڑے جو ہیں اب میں ان کو سٹینر میں نکال لیتی ہوں بس ایک چیز کا خیال رکھئے گا کہ تھوڑا سا نمک مرچو ہے وہ اپنے گھر کے حساب سے ڈال لیجئے گا میں نے اپنے گھر کے حساب سے ڈالی ہے ہو سکتا ہے کچھ لوگ زیادہ کھاتے ہوں کچھ لوگ کم تو اس کو اپنے گھر کے حساب سے منیج کر لیں تو باقی یہ ہے کہ میں اب یہ باقی جو دوسرے باقی جتنے میں پکوڑے پڑے ہوئے ہیں ان کو ہم اس کے اندر آئل میں ڈال دیتے ہیں چٹنی کے ساتھ آلو کے خستہ پکوڑے بہت زیادہ مزے کیج بلکل ریڈی ہیں انہیں انجائی کیجئے اور پھر مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے کہ آپ کو یہ کیسے لگی ہیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ